آئی ایم اف پاکستان کے جو انچارج ہے نیٹرم پورٹر پاکستان کے غیر معمولی دور پر انیوزول ویسٹ ٹو پاکستان جو اس طفح ان کی ریویو ٹیم نے کہیں مارچ اپریل دوہزار پرچس میں آنا تھا وہ ابھی پاکستان آکے بیٹھی ہوئی ہے پتہ نہیں اس کی کیا بچوہات ایم کو کس چیز کا شک ہے ان کا لگتا ہے کہ پروگرام ٹھیک نہیں چل رہا وزیر خزانہ سے ان کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے مدہ کیا ہے وہاں پر یہ جو ہم نے آپ کو سات بلین ڈالر دیئے تھے وہ پیسے آپ نے کہاں کچھ کی یہ پوچھا جا رہا ہے ایسے مذاکرات جس کی کس نے توقع نہیں کی تھی اور اچانک سے وہ شروع ہوئے ہیں حکومت پاکستان کی توقعات کے بلکل برعکس آپ اس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ریجیم ہے اس کے اوپر آئی ایم ایف اور آئی ایم ایف کی پیچھے کھڑی جو فائننشل اور پولیٹیکل اور سٹیٹیجک پابلز ہیں ان کا کس قسم کا پریشن ہے خادی تنخاؤں اور پینشن کے اوپر ہمارا آٹھ سو ارب روپے کا خرچ ہے جو کہ ہم نے نہیں کاتا جبکہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ کاتو جولائی سے سپتمبر تک ہی ہم بات کریں تو باقی صوبے تو سرپلس میں رہے لیکن پنجاب کا خسارہ ایک سو ساٹھ ارب روپے کا تھا ایک اور جو شرط آئی ایم ایف کی طرف سے اب سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو سات ارب ڈالر کا پروگرم ہے دوستو پاکستان کا کچھ ہی حال ہے کہ بھائی بھیک مانگ کے کام چل رہا ہے کتنے سالوں سے جب سے پاکستان اگر دیکھا جائے بھارت سے الگ ہوا ہے تب سے تو بھیک مانگ گئی کام چل رہا ہے پہلے بھارت سے پیسے مانگتا تھا کہ بھائی میرا حصہ دے دو ہوتا ہے نا جب باپ بیٹا کو الگ کر دیتا ہے چھاتی چوڑے کر گیا آئے گا بھائی میرا حصہ کا ہے میرا حصہ اللہ کر دو وہی حال ہے پاکستان کا کہ پہلے بھارت سے پیسہ مانگا اس کے بعد سے پھر امریکہ سے مانگنا سٹارٹ ہوا پھر دیرے 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 سلسلہ چلتے 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 اے بی ڈی اے بی ڈی کون کون سا جتنے بھی دنیا میں بینک ہے جو بھی دینے والے ہیں سب سے پاکستان پیسہ لے چکا ہے اور یہ بھی ہے کہ اب جو ان لوگا ساتھ ارب ڈالر کا جو ڈیل ہوا تھا ای ای ایم ف سے ای 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 ایم سے ایک ڈالر کا تک کچھ مل گیا تھا کسٹ لیکن اس کے بات بھائی دھوڑتے دھوڑتا ہے ای 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 بینا بتائے ان لوگا بینہ کوئی پلائننگ کا پہنچ گیا ہے پاکستان اور ہو گیا ہے اسے خیلد تو چلیے دیرنے گاتو میں سب سب لیچ ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اگر ویڈیو چلے گا تو ویڈیو کو لائک جرور سے کر دیجئے گا چینل پہنے ہے تو چلنے کو سبسکرائب کر لیجئے گا بے لائک اور پھر اس کا ننب لیتا گیا اور آنے والی لیٹیسٹ ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے سب سب بہلی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پھر ملتے ہیں ویڈیو پینڈ میں تین سال کا اس کی سخت مونیٹرنگ کرنے کی ایک تجویز ہے اور مونیٹرنگ جو آئی ایم ایف اب کرنا چاہ رہا ہے وہ بجائے کہ ہر چھے ماہ کے بعد ایک جائزہ مشن پاکستان بیجے وہ پاکستان کی اکانومی کی جو کار کر دی ہے اس کو دیکھے اور اس کے بعد اگلی جو ایک ارب ڈالر کی تقریباً قسط ہوگی وہ منظور کرے تو بجائے اس کے کہ وہ چھے ماہ بعد ایم ایف کا مشن پاکستان آئے وہ اب تجویز یہ ہے کہ ہر تین ماہ کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی جو ایکانومی کی پرفارمنس ہے اس کا جائزہ ایم ایف لے گا اور اپنا ایک سپیشل مشن بجے گا یہ والا جو مشن اس وقت پاکستان میں ہے یہ ایک انپلانڈ انسکیجولد مشن ہے اور اس طرح سے کوارٹرلی ریویو کے لیے نہیں تھا یہ کوارٹرلی پرفارمنس ایویویشن کے لیے تھا کیونکہ پاکستان کی جو کار کردگی تھی وہ ٹھیک نہیں جا رہی تھی تو اسی تناظر میں اب یہ تجویز سامنے آئی ہے تو اس حوالے سے جب میرے کل وزارت خزانہ سے بھی اور سٹیڈ بنگا پاکستان کے لوگوں سے بھی بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تکہ بھی اس کے حوالے سے کوئی حتمی بات نہیں ہوئی پاکستان 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 پاک یہ اقتصادی ایکسپورٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کے بعد بھی ایک اگلا ہی آئی ایم ایف کا پروگرام آئے گا تو باہر بعد پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے پیسوں کے لیے نیگوسیشنز ہوتی ہیں یعنی ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹ زیرو ہے تقریباً مطلب اگر میں غصے میں بھی کہوں تو کلوز ٹو زیرو ہی بنتی ہے اور عقل سے بھی کہوں تو کلوز ٹو زیرو بنے گی آپ ٹوٹل آپ کی ڈپنڈنسی جو ہے وہ امپورٹس پر ہے اچھا شرعہ نمو جو ہے وہ آپ کی تین پرسنٹ پر بھی بڑا مشکل سے آ رہی ہے بہت ہی مشکل سے تین پرسنٹ پر آ رہی ہے اور یہ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا افرات زر جو ہے وہ آپ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ دس اس میں کہا گیا کہ دس فیصد سے کم رکھنا ہے دس پرسنٹ سے ہمیں کم رکھنا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ ہم نے دس پرسنٹ سے کم اس طرح رکھا کہ پچھلے ساتھ چھ اشاریہ نو ہم نے کس طریقے سے کلکولیٹ کر کے دکھا دیا یعنی پچھلے سال سے اب تک ہم نے دکھا دیا ان کو کہ ہم جو ہے وہ چھ اشاریہ نو پر ہے پھر اب جو ہم دکھا رہے ہیں وہ سات اشاریہ نو پر ہے آپ خود مارکیٹ پر جائیے آپ مجھے بتائیں کہ اجناس فارماسیٹیکل یعنی عدویات اور باقی ساری چیزیں ملا کر آپ کو کہیں بھی ایسا لگتا کہ یہ مہنگائی سات اشاریہ نو پر ہے لیکن یہ اتنا ہی نہیں ہے اس آئی ایم ایف کے پیسے کے علاوہ پاکستان کی حکومت جو ہوتی ہے جو نظام ہے وہ ہر سال جو پاکستان کی ریاست ہے وہ اپنے آپ کو معاملات کو چلانے کے لیے اور اپنے بجٹ کو بیلنس کرنے کے لیے ورلڈ بینک سے ایشن ڈیویلپنٹ بینک ایڈی بی سے ایڈی پی سے ایشن ڈیویلپنٹ بینک ایڈی بی سے اور اس کے علاوہ جو جس کو پہلے ڈیفٹ کہتے تھے دیپارٹن فر انٹرنیشنل ڈیویلپنٹ جسے میرا خیال ہے اب یوکے ایڈ کہتے ہیں اس سے کوئی اندازن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم بھی چھے سے ساتھ بلین ڈالرز کی بجٹری سپورٹ حاصل کرتے ہیں اصل میں یہ پیسہ بجٹری سپورٹ کا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ پیسہ ہونا چاہیے تھا خالصتاً ڈیویلپنٹ پروجیکٹس کے لیے کہ آپ سڑکوں پہ لگائیں گے آپ چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائیں گے آپ ایڈوکیشنل انسٹیوشنز پہ بنائیں گے آپ روڈ نیٹ ورک کو انفرسٹرکچر کو امپروف کریں گے آپ انوارمنٹ کو آپ وہ ہوا کو امپروف کریں گے انرجی سرکٹس سب ان چیزوں کے لیے یہ پیسے ہوتے ہیں اصل میں لیکن یہ پیسے سارے کے سارے جو ہیں ایسی ایک روش یہ ایک رواج ڈیویلپ کر گیا آپ سمجھیں کوئی پچھلے پندہ بیس ورس میں کہ یہ سارے کے سارے پیسے جو ہیں یہ اب بجٹری سپورٹ کے اندر چلے جاتے ہیں یہ یعنی یہ پیسے لگتے نہیں ہیں کہیں یہ خرچ کر دیے جاتے ہیں اگلی جو مشکل آنے والی ہے یہ ناگزیر ہو چکا ہے کہ آپ کے پر منی بجٹ آئے وہ ضروری اور منی بجٹ کے ساتھ میں یہ ریلیٹ کر رہا ہوں کہ اور ٹیکسز آنے والے ہیں بھرمار ہونے والی ہے ٹیکسز کی کیوں ہوگی وہ میں آپ کو ارز کر رہا ہوں اچھا گروتھ ریٹ آپ کا پچیس فیصد پہ پہنچی تھی ابھی پچیس فیصد یعنی نہ ہونے کے برابر پہنچی تھی اور اس میں پندرہ پسنٹ کا شارٹ فول آ گیا اب آپ مجھے بتائیے کہ ٹوٹل پل ملا کر آپ کے پاس چار سو عرب روپے کا شارٹ فول ہے پل ملا کر چار سو عرب روپے کا شارٹ فول ہے اب اس پہ میں آپ کو ارز کروں کہ ڈیولپمنٹل بجٹ نہیں ہے اس کا طریقہ کار ایک ہوتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ جہاں منہ پر پروڈکشن آ رہی ہے اس میں منافع میں سے آدھا میں کرس دوں گا اور آدھا میں اخراجات کروں گا اور اس کے اندر میں میکسیمم جو ہے انٹرس کی ریٹ جو میں دو سال سے پاکستان انٹرس کے پیمنٹ نہیں کر پا رہا اچھا دوسرا اب موٹی بات جو کہ سٹیٹ رون انٹرپرائزز سے ریلیٹڈ ہے جو میں بار بار کر چکا ہوں ہمیں پرسائز کرنے والا ہوں آٹھ سو ارب روپے کا تنخاؤں اور پینشن کا خرچ ہے یہ وہ ڈوبے ہوئے لوگ ہیں یہ ڈوبے ہوئے یعنی یہ سرکاری اداروں میں لوگ اور سرکاری اداریں جو ہمارے پر صرف بوجھیں اب ایک اور چیز دیکھیں پاکستان کے پاس ایک جی ایس پی پلس سٹیٹس بھی ہے گزشتہ کئی برسوں سے آپ تک بھی بارہ برسے ہیں جنرلائز سسٹم آف پریفرنس پلس جو یورپین یونین کا انڈر ڈیولپٹ یا ڈیولپنگ کنٹریز کو اقتصادی طور پر مدد کرنے کے لیے ان کی مسنوعات کو ڈیوٹی ٹیریف اور ٹیکسس سے انہوں نے مستثنہ یا بہت حد تک مستثنہ رکھا ہوتا ہے یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کی بہت سے کن یادوں پر کہ پاکستان کے پاس یہ جی ایس پی پلس سٹیٹس نہیں ہونا چاہیے اس میں سب سے اوپر ٹاپ پہ ہندوستان ہے جس کی مخالفت کرتا ہے لیکن یہ کبھی بھی کینسل نہیں ہندوستان کرا سکا اس کے بعد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی پاکستان ضرورت ہوتی ہے پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ ایک میکرو پولیٹیکل ڈیسیزن ہے جو آپ ویسٹرن سسٹم پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی ایک سپورٹ جو ہیں وہ یورپین یونین میں واقع ہو سکتا ہے پاکستان کو جی ایس پی پلس سٹیٹس ملنے کے بعد بھی پاکستان کچھ بیچ تو پاتا نہیں ہے پتہ نہیں کتنا ایک دو بلین ڈالر کا ہی سیل کر پاتا ہے ایک سپورٹ کر پاتا ہے باقی تو سب بس ایسے ہی چل رہے ہیں تو بھائی بھارت کیوں ہی اس میں پنگے میں پڑھنے جائے گا بھائی نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ لوگ کا کھیالی پوکاو مطلب مطلب کھیالی پولاو کچھ بھی ہو جائے بھائی بھارت کے خلاف ہی بھائی رہتا ہے جو بھی پاکستان میں کارڈ ہو رہا ہے بھارت ہی کرو رہا ہے بھارت ہی کرو رہا ہے پہ پاکستان میں اتنے پاپولیشن بڑھنے کا ریجن بھی کل کوئی لگ بھارت کو ہی دینے لگیں ملتے ہیں کیسے لینے اس وقت میں ذرا ٹوپک پر اتبقلے جائیں